السلام علیکم میں ہوں نومان سعید اور میں آپ سب کو html سیریز کے تیسری ٹوٹوریل میں خوش حامدید کہتا ہوں html سیریز کا جو تیسرا ٹوٹوریل ہے اس میں ہم html elements کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا پچھلے ٹوٹوریل تھوڑا ریوائز کر لیتا ہوں اس کے اندر ہم نے ایک سیمپل سا web page design کیا تھا جس کے اندر ہم نے اس کو ایک title لیا تھا یہاں پر جو ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس title tags میں آئے گا اور ہمارے پاس head tag جو ہوگا اس کے اندر title tag آئے گا کیونکہ ہمارے پاس جتنا بھی technical stuff ہے یا بروزر کے لیے جو information ہے وہ سب ہمارے پاس head tag کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس body کا tag ہوگا اس کے اندر ہمارے جتنے images ہیں web page کے اوپر یا buttons یا کوئی paragraph ہے یا کچھ بھی ہمارے پاس جیٹا ہے وہ ہمارے پاس body کے اندر آئے گا اگر میں تھوڑا html element کی طرف آئوں html element basic کیلئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس title کا starting tag سے لے گئی یہ ending tag ہے یہ تمام کا تمام ہمارے پاس یہ تین لائن کا code ہے یہ ہمارے پاس html element ہے اور اس html element کا element content ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے it is my title یہ ہمارے پاس اس کا html element کا content ہے اس کو element content کہا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر یہ head ہے head ہمارے پاس ایک html element ہے اور اس کا element content جو ہمارے پاس ہے وہ یہ html element title ہے اب ہمارے پاس کچھ اس طرح ہمارے پاس html elements بھی ہوتے ہیں جس وہ ہمارے پاس empty content ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی content ہوتا ہی نہیں ہے وہ جہاں سے start ہوتے ہیں وہ ہی پر end ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں اس web page کے اوپر ایک اور land بھی ساتھ print کرنا چاہوں how are you all میں اگر یہاں پر لکھوں اور میں چاہتا ہوں کہ hello world how are you all کے درمیان دیکھ انٹر ہو یعنی web page کے اوپر یہ دونوں یہ دونوں الگ الگ لائنز پر ہمارے پاس print ہوئے آئیں اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک tag ڈالنا پڑے گا b r ہمیں یہاں پر لکھنا پڑے گا یوں کر کے starting ہمارے پاس اس کا starting tag بھی ہے اور ending tag دونوں ہیں یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں ایسے html elements جو ہمارے پاس empty content ہیں یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی اس کا content نہیں آرہا یہ ہی اس کا starting tag ہے یہ ہی اس کا ending tag ہے اس کے اندر اس کا کوئی کسی قسم کا element content نہیں ہے اب اس کو ہم save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم اس کو check کریں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر hello world اور دوسری لائن میں ہمارے پاس how are you all print ہوا ہوا آ رہا ہے یہ تو ہمارے پاس html elements اور element content کے بارے میں بات ہو گئی next tutorial میں جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو اس tutorial میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس w3c جو کہ ایک organization ہے worldwide web consortium جس کو ہم کہتے ہیں w3c جو اس تمام web designing وغیرہ یا website وغیرہ کے اوپر جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کو control کرتی ہیں اس کا ایک recommendation ہے اس کی طرف سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی یہ html کی coding کریں تو آپ کے پاس یہ سب lore case میں ہونا چاہیئے یعنی اس میں upper case in text کے اندل نہیں ہو جائے یہ سارے tags جو آپ کے پاس ہیں یہ سارے lore case میں لکے ہوئے ہونے چاہیئے ہیں اس کو ہم follow کریں گے اپنے تمام tutorial میں آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی اس کو follow کریں اپنے تمام tutorial میں تمام text کو lore cases میں آپ لکھیں next tutorial تک اللہ حافظ مواجک SENSE آپ آپ آپ